بنا کنڈینٹ ملک بنا کسی کھوئے اور بنا کسی تردد کے صرف ایک کپ سوجی سے بہت ہی مزیدار برفی تیار کریں گے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری دعا ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خوش رہیں عباد رہیں میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی حدمت میں حاضر ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ صرف ایک کپ سوجی سے بہت ہی مزیدار برفی بنانا شیئر کروں گی برفی بنانے کی یہ ریسپی بہت ہی آسان ہے اور بنا کسی تردد کے گھر میں موجود صرف تین چیزوں سے ہم مزیدار سوجی کی برفی تیار کریں گے تو چلیے بنا ٹائم ضائع کیے ہم اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سوجی کی برفی بنانے کے لیے میں نے ہاف کپ کے قریب یہ مناسبتی گھی یہ ڈالڈا گھی یا جو بھی گھی آپ نے لینا ہے یہ گھی ہم لے لیں گے گھی میں برفی جو ہے وہ بہت اچھی بنتی ہے اگر آپ چاہیں تو اویل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں گھی یوز کروں گی آدھا کپ میں نے گھی لے لیا ہے اور اس میں میں ایک کپ بھر کے سوجی کا لے لوں گی یہ سوجی میں نے چھان لیا ہے اور اس کو اب ہم چمچ چلا کے مسلسل بھون لیں گے بہت زیادہ ہم نے سوجی کا کلر چینج نہیں کرنا ہے بس ہم نے دو تین میند تک سوجی کو مسلسل بھون لیں جب تک کہ اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگے آنچ آپ نے تیز نہیں رکھنی ہے آنچ آپ نے میڈیم رکھنی ہے اور مسلسل آپ نے اس کو چلاتے جانے کلر ہم نے اس کا چینج نہیں کرنا بس اتنا ہم نے اس کو پکانا ہے کہ یہ سوجی تھوڑی سی بھون جائے اور اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگے سوجی کو بھوننے کے لیے کوشش کریں کہ کھلے موکہ برطان لیں جیسے یہ میں نے کڑائی لی ہے آپ نون سٹک کڑائی یا پین بھی لے سکتے ہیں چمچ آپ نے مسلسل چلانا ہے کسی بھی سٹیج پہ آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے یہ نہ ہوکے سوجی جو ہے وہ جل جائے دھار میں موجود تین یا چار چیزوں سے آسانی سے ہم یہ مزیدار برفی تیار کر سکتے ہیں اس سوجی کو بھونتے ہوئے تقریباً تین منٹ ہو گئے ہیں اور اس میں سے خوشبو آنا سٹارٹ ہو گئی ہے دیکھیں سوجی ہماری اچھی سے بھون گئی ہے اب اس سٹیج پہ میں نے ون تھرڈ کپ یہ ملائی سمیت دودھ لے لیا جو دودھ ہمارے گھر میں آتا ہے یہ دودھ میں نے ملائی سمیت لے لیا اور اگر آپ چمچ سے ناپنا چاہیں تو دو بڑے کھانے کے چمچ آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی دودھ ایڈ کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ دودھ جب ہم ایڈ کرتے ہیں تو اس برفی میں ایک خوے کا افیکٹ آ جاتا ہے جیسے خوے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس طرح سے دودھ جو بلائی ہے بلائی ڈالنے سے جو سوجی ہماری یہ بھول جاتی ہے اور اس طرح دانے دار شکل میں آ جاتی ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ ون فورتھ کپ جو ہے ڈرائی ملک یوز کر سکتے ہیں کھلے دودھ کی جگہ یہ دیکھیں دودھ ایڈ کرنے سے یہ ہوئے کہ ہماری جو سوجی ہے وہ دانے دار شکل میں آ گئی ہے اور بہت اچھے سے پھول گئی ہے اچھے سے اس سارے مکسٹر کو میں مکس کر لوں گی اب ہم اس ٹیج پہ فلیم آف کر دیں گے اور دوسری سائیڈ پہ میں چیرہ تیار کر لوں گی چیرہ تیار کرنے کے لیے میں نے ایک ہی کپ بھر کے چینی کا لے لیا جتنی ایک کپ میں نے سوجی ہی اس کی تھی اور ایک ہی کپ میں بھر کے چینی ڈال دوں گی اور اس میں ہم نے ہاف کپ کے قریب پانی ڈال دینا ہے یہ ہاف کپ میں پانی ڈال رہی ہوں ایک کپ چینی لینی ہے ہاف کپ پانی ڈال دیں اور اس کا ہم نے ایک شیرہ تیار کرنے ہے ہم نے بہت زیادہ چپ چپا شیرہ تیار نہیں کرنے بس ایک تار سے تھوڑا سکم جب شیرہ ہمارا تیار ہو جائے گا تو ہم فلیم آف کر دیں گے اب اس کو ہم مکس کر لیں گے دیکھیں چینی ہماری گھل گئی ہے بس ہم نے تھوڑی سی دیر شیرے کو پکانا ہے بہت زیادہ ہم نے شیرے کو گاڑا نہیں کرنا اس تیج پہ جب ہمارا شیرہ پک رہا ہے میں بلکل تھوڑا سا خوشبو کے لیے کیبڑا ایڈ کر دوں گی بس دو چار کترے اس سے خوشبو بہت اچھی آئے گی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایڈ کر دیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارا شیرہ تیار ہو گیا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو ٹھک نہیں کرنا ہے بس اتنا کہ اگر ہاتھ پہ آپ لگائیں تو اس طرح سے آپ کو چپ چپا محسوس ہو اس طرح اب فلیم میں آف کر دوں گی فلیم کو میں نے بالکل لو کر دیا ہے اور یہ گرم گرم شیرہ میں اس اوجی میں ایڈ کر دوں گی شیرہ ہم نے ٹھنڈا ایڈ نہیں کرنا ہے بلکہ بلکہ بلکل تھوڑا گرم گرم شیرہ ہی ہم نے سوجی میں ایڈ کرنا ہے اس کو ایڈ کر کے اور اب ہم چمچ چلا لیں گے اور ہم نے اس مکسٹر کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک کہ سوجی جو ہے وہ کڑائی کا پہندانا چھوڑ دے جب سوجی تیار ہوگی تو وہ سائیڈیں چھوڑنا شروع کر دے گی کڑائی کی بس یہ دو تین منٹ میں ہی تیار ہو جائے گا ہمارا مکسٹر لو فریم پہ ہم نے اس کو پکاتے جانا ہے دیکھیں تقریباً تین چار منٹ تک بھوننے کے بعد سوجی نے پہندانا چھوڑنا شروع کر دی ہے جب سوجی ماری سائیڈیں چھوڑنا شروع کر دے گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ سوجی تیار ہو گئی ہے دیکھیں ہماری برفی تیار ہو گئی ہے مطلب ہماری برفی کا جو مکسٹر ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم فلیم آف کر دیں گے اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا مکسٹر ریڈی ہو گیا ہے کہ نہیں اس کو ہم ایک تھالی لے کے اس پر جب ڈالیں گے تو یہ دیکھیں جب اس طرح سے ہم اس کو مکسٹر کریں گے یا ہلائیں گے تو یہ ایک بال بن جائے گی ہمارے ہاتھوں سے یہ سیٹ ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برفی کا جو مکسٹر ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں اچھا اس طرح کی ہم نے کوئی بیٹریے لے لینی ہے یا کوئی بھی آپ کے پاس برطان ہو سٹیل کا یا تھالی ہو اس پر تھوڑا سا اوئل لگا کے اس کو ہم گریز کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے گریز کر کے اور یہ جو مکسٹر ہم نے بنایا ہے یہ گرم گرم ہی ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے تھنڈا ہو جائے گا تو پھر سیٹ نہیں ہوگا یہ مکسٹر کو میں اس پین میں ڈال دوں گی گرم گرم مکسٹر ہی ہم نے پین میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے سیٹ کر دیا ہے اس میں ڈال کے اور اوپر سے میں پستے اور بادام سے گارنش کر لوں گی آپ کی مرضی ہے آپ اگر گارنش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑا سا ناریل کا برادہ لے کے اور یہ بھی ڈال دوں گی میں پستہ واجو ناریل ہوتا ہے اچھی طرح اسے ساری چیزیں ڈال کے اور اس کو ہم سیٹ کر لیں گے اس طرح ایک چمچ لے کے اور اس کو تھوڑا تھوڑا دبا دیں اوپر سے تک کہ یہ سارے ڈرائ فروٹ بھی سیٹ ہو جائیں اچھا اب اس مکسٹر کو ہم نے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ دینا ہے آدھے گھنٹے کے تک یہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد پھر ہم نے اس کو پیسیز میں کاٹنا ہے ایک گھنٹہ گزر گیا ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد دیکھیں بہت اچھی سی برفی ماری سیٹ ہو گئی ہے اس کو اب میں پیسیز میں کاٹ کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے پلیٹ میں برفی کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اور ہماری بہت ہی مزیدار دانے دار سافٹ برفی بن کے ریڈ دی ہے یہ دیکھیں بہت مزیدار ہماری برفی بن کے ریڈ دی ہے تو آپ بھی اس کو گھر میں ٹرائے کریں بنائیں انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور پسند آئے گی دیکھیں میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ریسپی بھی آپ کو اچھی لگے گی اور آپ گھر میں اس کو ضرور ٹرائے کریں گی ایک کپ سوجی سے میں نے پلیٹ بھر کے برفی تیار کر لیا ہے تو آئی ہوپ کہ میری آج کی یہ ریسپی بھی آپ کو اچھی لگے گی آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیں کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ